بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا کچھی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں بانج اور روٹی کو گڑ کے ساتھ کھا لے بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں ناظرین جب کوئی آپ کو آپ کے نام سے پکارے اور آپ فوراں اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے صبح اٹھتے ہی ایک گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑا نہیں ہوتا ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے شام پانچ سے سات بجے کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے ناظرین کالے چنے وزن کم کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کالے چنے کھانے سے آپ کے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو بیمار یا پریشان کرتی ہیں زیادہ باتیں کرنا زیادہ کھانا کھانا زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا اور زیادہ سونا ناظرین بکرے کا گوشت کھانے سے ستر سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی روزانہ صبح و صویرے چالیس منٹ پیدل چل لینے سے آپ صحت مند رہتے ہیں چڑیا کا جھوٹھا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے تین سیکن میں آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا دو منٹ ہنس لینا جسم کے لئے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا دو گھنٹے سو لینا آپ سونے کی جتنی کوشش کریں گے نیند آنے کے اتنے ہی چانس کم ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کو کسی کے سامنے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی زیادہ ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف پچاس بار بسم اللہ شریف پڑھ لو سردی والی خانسی میں چوکلیٹ کھانا بہت زیادہ اثر دکھاتا ہے لہٰذا سردی والی خانسی میں چوکلیٹ کھایا کرو ناظرین ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں تو آپ اس سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے تو اس کی تپش سے مر جائیں گے ناظرین آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی گزائیت کم ہو جاتی ہے جو انسان پاؤں پر تیل کی مالش کر لیتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے زیادہ دیر خاموش رہنے والے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور چلاک ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو بدن میں ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل ہلکا سا لگا کر باہر کی جانب مالش کریں ہلکے ختم ہو جاتے ہیں ناظرین سر کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایک لیمو لیں اسے کاتیں پھر اس کو پیشانی پر ملیں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا صبح و شام سلاعت کے طور پر پیاز کا استعمال بدحضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور ادم توجہ کا شکار رہے ہیں ناظرین جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یاد داشت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے جن لوگوں کی سونگنے کی حص بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے مقصود ایام میں آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے پالک اور گوبی کا استعمال کریں اگر آپ چلتے ہو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے اگر موں میں کوئی زخم نہ ہو اور موں سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ میدہ خراب ہے اصلی شہد کی پہچان کے لیے ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے اور اگر بجھ گئی تو شہد نکلی ہے ناظرین روٹی کا کنارہ توڑ کر رکھ دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اس راف ہے ہاں اگر کنارے کچھے ہیں اس کے کھانے سے نقصان ہو تو توڑ سکتے ہیں اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں ناظرین سب نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کے لیے ذہنی راحت و سکون ہے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہارے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ سادگی اپنانے سے عزت بڑھتی ہے اور تکبر میں کمی آتی ہے ناظرین اپنے کانوں کی حفاظت کرو اور ان کو گرم رکھنے کے لیے سردی میں مناسب بندوبست کرو پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ کو کپ میں لیں اور روئی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیں ناظرین ٹماتر دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہیں اگر برتند ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ جائیں یا خراب ہو جائیں تو ٹوٹ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دھولیں ہاتھ نرموں ملائم ہو جائیں گے ہفتے میں ایک بار پیشاپ والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگانے سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی ناظرین کھانے کے بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں مولی رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے یہ رات کے وقت کھانے سے حضب نہیں ہوتی نیند نہ آ رہی ہو تو فوراں دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگاؤ بہت گہری نیند آ جائے گی اگر کسی کو پیشاپ کا مسئلہ ہو تو گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاپ کھل کر آ جائے گا کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے ناظرین دانت میں درد کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ کو دانت پر رکھ کر چبانے سے دانت کا درد ختم ہو جائے گا انار کا اندر والا سفید چھلکا کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے نہاتے وقت پانی میں ایک لیمو کا رس ڈال کر نہانے سے جسم سے بدبو نہیں آتی اور پسینہ بھی کم آتا ہے دودھ میں پھول مکھانے ملا کر کھانے سے اسی سال تک آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی چاولوں میں اگر نمک زیادہ ڈل جائے تو لیمو ڈال دیں نمک کم ہو جائے گا ناظرین رات کے وقت ٹائٹ پہن کر مت سویں بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہن کر سویں ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے صبح اٹھ کر اگر بطی کی خوشبو سونگنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھولے سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و گوبار نکل جائے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا سبز علائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے ناظرین دودھ میں حلدی ڈال کر جاتون میں پکا کر کھا لے ناظرین اگر سگرٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو لیمون کے چند کطرے زبان پر لگاتے رہیں اس کو لگانے سے سگرٹ کی عادت چھوٹ جائے گی اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فارٹ ہیں جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے اس گھر میں برائیاں جنم لیتی ہیں بڑی لائچی چبانے سے قبض میں آرام ملتا ہے جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پجامیں پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں مہواری کے دوران کیا اور متلی سے نجات کے لیے ایک کیلہ کھا لیا کر کچھ دیر روزانہ صبحوں کی دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کے چہرے کی جھرییاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے کی چکناہٹ بھی دور ہو جائے گی چہری کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ڈبر روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں یہ سب سے طاقتور ناشتہ ہے رات کو سونے سے پہلے ہریڑ کا مربع کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو کھا لیے جائیں تو جوڑوں کا درد نہیں رہتا ناظرین خارش کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں پھر اس کے اوپر شکر جو گڑکی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں اور پھر اس کی دھونی اپنے پورے بدن پر لیں انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی زیادہ تنباکو نوشی کرنا گرتوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے عورت کو چاہیے کہ نیچے گری ہوئی کوئی بھی چیز کسی بھی غیر مرد کے سامنے جھک کر نہ اٹھائے ناظرین گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی گائب ہو جاتی ہے یرکان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلکند کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور یرکان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی نمکین کھانا زیادہ کھائیں بڑھاپا دیر سے آئے گا شوہر کو مٹھی میں کرنا ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور اسے کھانا وقت پر بنا کر دیا کرو جو عورتیں میتھی دانا استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں صبح کے وقت کالا زیرہ چبانے سے وزن میں کمی آتی ہے ناظرین دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور پانی پلانا افضل صدقہ ہے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں آنکھیں چمکدار نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے ناظرین اگر عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندے نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی ان کی نظر کمزور ہوتی ہے اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا اور اگر پائیں جانب درد ہو تو بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے ناظرین اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو الائچی کو چبا کر کھا لیں اور کھانے کے بعد جادو دیکھیں عام کے درخت کی مسواک کرنے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیٹ شہد میں ملا کر کھانے سے درد ٹھیک ہو جائے گا ماہر نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں آدھے سر کا درد ہو تو پیاس کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں درد فوری ختم ہو جائے گا